میر بیرام بھالو شوشل اکٹریس دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ جو بچے ہیں وہ اس قوم کے مستقبل ہیں اور مستقبل کے ساتھ اگر ہم یہ رویہ رکھیں گے تو آنے والے دور پہ پھر وہ یہی پریکٹس اپنائیں گے جیسا آپ نے بات کی جو بچوں کو اسکول وہ لیٹ کونچتے ہیں پھر وہ اندر بھی نہیں چوڑتے ہیں اور وہ بچے گھر بھی نہیں جا سکتے در کے مارے ان کا یہ پریکٹس ہونا چاہیے کہ جو بچے لیٹ آتے ہیں آپ ان کو کسی ویٹنگ روم میں کدری بٹا دے اور ان کے گھر فون کر لے کہ بھئی آپ بچوں کو آ کر لے جائیں تاکہ گھر والا کوئی پتا چلے جی بچے لیٹ ہیں آئندہ وہ بھی اس کا ذمہ داری اپنے اوپر لے اور بچوں کو بھی پتا چلے کہ بھئی ہمارا شکایت ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کیونکہ بچے اگر اسکول سے بازار کی طرف سنو کر کلا ویڈیو گیم یا باقی نشاوار چیزوں کی طرف چالے گئے تو یہ اور ایک خطرناک صورتحال پیدا ہوگی اور اسی طرح جو ہے نا اگر میں غلط نہیں ہو اب جو ہے نا اس کا بچوں کا جو مارنے کا قانون میں بلستان میں منزول ہوئے اس کے اندر اس چیز کا بھی ذکر ہے کہ جی آپ مار بھی نہیں سکتے اور جو بچے اگر لیٹ ہوتے کوئی سزا دیتے آپ ان کو اس طرح کی سزا نہیں دے سکتے کہ جی آپ اسکول کے اندر نہیں آئے تو اسکول کے اندر آپ نے اس کو نہیں چوڑا تو وہ پھر اسکول والوں کو پتا نہیں ہے وہ باہر کیا کرے اور گھر والے سمجھ رہے کہ وہ اسکول میں اور بیچ میں بچہ جو بھی کرے وہ اس کے اپنے مرضی رفضانہ خاصتہ بچے کو کچھ ہو گیا اس دوران وہ اسکول کی ذمہ داری ہوتی ہے